السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو پاکستان کے جس چری سپورٹ کے بارے میں بتائیں گے ان کا نام ہے کیپٹن عابد زمان کیپٹن عابد زمان کا تعلق پاک فوج کے مایان آز دستے سپیشل سروسز گروپ یعنی SSG سے ہے سپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز کا شمار دنیا کے بہترین کمانڈوز میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف اپنی پیشہ برانہ صلاحیت سے اپنی اہلیت کا لوحہ منوایا بلکہ اپنی شجاعت سے ان کے ندستانی رقم کی کیپٹن عابد آج کل SSG کے ضرار کمپنی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں ضرار کمپنی انصداد دیشتگردی یعنی انٹی ٹیررزم میں مہارت رکھتی ہے پاکستانی تاریخ کے سیاہ ترین دن 16 دسمبر 2014 کو تحریک کے طالبان پاکستان کے دیشتگردوں نے آرمی پبلک سکول پشاور پر حملہ کیا صفاق اور بے رہم دیشتگردوں نے سکول کے اندر گستے ہی انتھا دون فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں 132 سکول کے بچے شہید ہو گئے سکول کے معصوم بچوں کو بچاتے ہوئے عملے کے سترہ افراد جن میں سکول کی ٹیچرز اور پرنسپل شامل تھیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا دیشتگردوں نے اسی دوران طالب علموں کی ایک بڑی تعداد کو یرگمال بھی بنا لیا واقعے کی اطلاع ملتے ہی SSG کی ضرار کمپنی کو یہ ذمہ داری سوپی گئی کہ وہ یرگمالیوں کو دیشتگردوں کے قبضے سے چھڑائیں اور سکول کو کلیر کروائیں کیپٹن عابد بھی ضرار کمپنی کے ان جوانوں میں شامل تھے جنہوں نے خود کو اس مشن کے لیے پیش کیا SSG کے کمانڈوز نے موقع پر پہنچتے ہوئے امادت کا محاصرہ کر دیا اور آپریشن شروع کر دیا پہلے دیشتگرد کو سنائپر یعنی نشانہ باز ٹیم نے جہنم واصل کیا بلڈنگ کے اندل داخل ہوتے ہی SSG کے کمانڈوز نے دیکھتے ہی دیکھتے تمام دیشتگردوں کو جہنم رسیب کیا اور یرگمالیوں کو باحفاظت بازیاب کروا لیا ریسکیو آپریشن کے دوران SSG کے ساتھ جوان زخمی ہوئے زخمی ہونے والوں میں کیپٹن عابد بھی شامل تھے شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں کیپٹن عابد کا ہاتھ ان کی پسٹور پر تھا کیپٹن عابد زمان کا SSG اور آرمی پبلک سکول مشن کے بارے میں کیا کہنا ہے آئیے ایک نیکی زبانی سنتے ہیں اور ان کا نام ہے کیپٹن عابد زرار کمپنی میں ہیں زرار کمپنی میں ہوتے ہیں اور یہ سب آپ کا ایکوپنٹ ہے سر جی بالکل یہ ہمارا ایکوپنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ویپن ایکوپنٹ ہمارے پاس آپ نے دیکھا کہ بڑا سوفیسٹیکیٹر ٹائپ کا ہے لیکن مین جو چیز ہوتی ہے وہ بندہ ہوتا ہے کیونکہ مین بہائنڈ ڈے ویپن وہ زیادہ میٹر کرتا ہے زرار انٹی ٹیریسٹ یونٹ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں جو ہماری سیلیکشن کا کریٹریہ ہے وہ اس میں ہے کہ انٹی ٹیریسٹ کورس کالیفائی کیا ہو اس میں پوزیشن ہولڈر ہو اور اس کے بعد سپیشل آپریشن سکول کا اس کے پاس ریکمینڈیشن ہونا چاہیے کہ دس پرسن از ریکمینڈی تو بے پوستید انٹی ٹیریسٹ یونٹ اب مجھے یہ بھی پتا ہے کیمینڈ صاحب کے آپ نے پرفارم کیا تھا یہ جو لال پٹی آپ کو ویلر اور انجری کی لگی ہوئی ہے آپ نے پرفارم کیا تھا خود پشاور کے آرمی پابلک سکول کے اٹاک کے بعد آپ کے یونٹ نے آپ کے ایٹی یونٹ نے آپ کی زرار نے ریسپونڈ کیا تھا تو اس وقت وہ ایک ہسٹیج کرائیسس بند چکا تھا اس میں زرار کا کیا رول تھا اس میں میں زرار کا رول یہ تھا کہ جیسے ہم ادر پونچے ہم نے پلاننگ کی ہے دس پندرہ منٹی پلاننگ کی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سیچویشن بڑی کرٹیکل ہے ہم زیادہ ڈیلے نہیں کر سکتے جو مہن چیزیں آپ نے ان کے ایکشنز کو دیکھا کہ وہ بزدل دشمن ہیں ہم اندر گسے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے پیچھے کوئی فوج ادھر اندر آ بھی سکتی ہے میں خود میں اصال ٹیم کمانڈر تھا اور میں خود ادھر جو اینا فرنٹل سے جا رہا تھا ہمارے بندوں نے کافیوں کو ہٹ بھی کیا ہے زخمی ہونے کے بعد انہوں نے بزدلی سے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا ہے کہتے ہیں ابھی ایک سائن بھی آپ کا لگا ہوا تھا کہ the more you sweat in peace the less you bleed in war یہ سب when you're in the heat of the battle یہ کتنی کام آتی ہے یہ ٹریننگ جس طرح ہم ادھر کرتے ہیں کہ ٹرین ایز یو فائٹ اینڈ فائٹ ایز یو ٹرین اس سلسلے پہ ہم چل رہے ہیں ہمارے پاس اتر لائٹ فورسز بھی آتی ہیں جن کے ساتھ ہم کمبائن ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں میں پتہ ہے کہ ہم آرمی میں سے ایک لانسٹ ریزورٹ کے طور پر لانچ ہوتے ہیں ہمارے بعد کوئی نہیں آنا تو ہم ڈو اور ڈائی والے مشن کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو ڈریلز ہے ہمارے پاس لیکن یہ کہ میرے جو بندے ہیں وہ تمام کے تمام والنٹیئر ہوتے ہیں انہوں نے گسنا ہوتا ہے لیکن کوئی بھی آج تک ہم نے نہیں دے گا کہ کوئی دشتگرد ہمارے سامنے آسکے کپٹن عابد نے آرمی پبلک سکول آپریشن کے دوران جس بہادری سے دشتگردوں کا مقابلہ کیا اس کے لیے انہیں تمغائے بسالت سے نواز آ گیا کپٹن عابد آج بھی ایس ایس جی کی زرار کمپنی کا حصہ ہے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب تک ایسے بہادر جوان ہماری پاک فوج میں موجود ہیں کل پاکستان کی طرف مہلی آنگ سے دیکھ بھی نہیں سکتا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی وزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ پاکستان زندہ بات